بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباسی نے کہا کہ ہم تین مہینے کا نگران سیٹ اپ برداشتی نہیں کر سکتے ملک دیوالیا ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ آج ہم اکیس ہزار میگا وار بجلی پیلا کر رہے ہیں جو انتیس تاریخ تک پچیس ہزار میگا وار تک چلی جائے گی اور لوڈ شیئرنگ کا دورانیا دو گھنٹے سے کم ہو جائے گا اسلام آباد میں رات دس بجے کے بعد شادی بیعہ کی تقریبات پر پابندی کا فیصلہ کر لیا گیا ذرائع کے مطابق آج سے اسلام آباد میں شادی حال سمارکیز میں رات دس بجے کے بعد شادی کی تقریبات پر پابندی کے احوامات جاری کر دیا گئے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ شادی کی تقریب میں صرف ونڈ لش کی اجازت ہوگی ذرائع کے مطابق اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کو پابندی سے متعلق اگاہ کر دیا گیا مشہرہ میں ٹرانسپارمر پھٹنے سے آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں تین راہ گئی جھلس کر جامحق ہو گئے سیٹی ڈیویجن فیدا محمد کے مطابق واقعہ چوکی میم ریس میں پیش آیا ٹرانسپارمر پھٹنے سے آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں تیرہ سالہ لڑکا سمیت تین راہ گئی شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور منتقل کیا گیا جہاں زخموں کتاب نالاتے ہوئے تینوں زخمی دم توڑ گئے چیف اگزیکٹیو پشاور الیکٹرک پاور کمپنی جبار خان نے ایس ڈیو سمیت دو مل آسمین کو مرتل کر کے تحقیقات کا حکم دے دیا چیف اگزیکٹیو کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملویس افراد سخت سے سخت سزا دی جائے گی انسپیکٹر جنرل آئی جی پولیس سنگ غلام نبی میمن نے کہا کہ کراچی میں سٹریٹ کرائم سمیت ہر طرح کے جرائم کی ہر ممکن ریپورٹنگ اور مقدمات کے فورند راج کی خصوصی مہم کی وجہ سے شہر میں جرائم کے گراہ بلندی کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا اس لیے کرنا ضروری ہے تاکہ جرائم میں ملویس ملزیمان کو گرفتار کر کے سزائیں دلوائی جا سکیں غلام نبی میمن نے کہا کہ مارسی میں کراچی میں مختلف جرائم کی وارداتوں کے مقدمات کا اندراج بہت کم کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے ان وارداتوں میں ملویس جرائم پر شافرات پر سزاؤں سے بچ جاتے تھے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تین میچز پر مشتمل ون ڈے سیریز کا پہلا ایک روزہ میچ آدھ ملتان میں کھیلا جائے گا دونوں ٹیموں نے گزشتہ روز آخری تیاریوں کے طور پر پر پریکٹس کی جبکہ ایونٹ کی ٹراکٹی کی رونبائی بھی ہوئی اس موقع پر پاکستانی کپتان بابر آسن کا کہنا تھا کہ موسم سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا اچھے کرکٹ کھیلیں گے دوسری جانب مہمان ٹیم کے کپتان نے مندہ کرکٹ کھیلنے کے عظم کا اظہار کیا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی وزید خبروں اور اپنیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز